ساتھیو آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو ہنڈی میں آج ہم لے کے آئے ہیں نائیو ایس کلاس ٹویلڈ پولیٹیکل سائنس یعنی سیاسیات سبق نمبر ایک کے امپورٹنٹ کوششن کیونکہ آپ کے پیپر بہت قریب ہوتے ہیں اور قریب مطلب کے بہت جلدی ہونے والے ہیں اور آپ تیاری بھی کر رہے ہیں تو آپ کتاب کی تیاری کے ساتھ ساتھ یہ امپورٹنٹ کوششن جو ہے اگر یاد کر لیں گے اور سمجھ لیں گے تو امید ہے کہ آپ جو ہے اچھے سے تیاری کر پائیں سبھی سبجیک کی ہم نائیو ایس کی ٹینتھ اور ٹویلڈ کی آن لائن کلاسز بھی دیتے ہیں اور آف لائن بھی آن لائن آپ بھارت کی کسی سٹیٹ سے پڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے پورے بھارت میں ہم جو ہے آن لائن کلاسز بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ سب سبجیک پڑ سکتے ہیں اور جو جو آپ کو پڑنا ہے آپ ہم سے اسائیمنٹ پریکٹیکل نوٹس جو بھی چاہیے ہوں پی ڈی اف اگرہ میں مل جاتے ہیں تو پہلا سوال ہے طاقت سے کیا مراد ہے تو طاقت یعنی شکتی وہ انصر ہے جس کی بنیاد پر ایک شخص کو دوسرے شخص کے ذہن عمل اور خیالات کو کنٹرول کرنے کا موقع یعنی آپ جو ہے دوسرے لوگوں کے خیالات اور ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں اب دوسرا سوال ہے پاور کسے کہتے ہیں اس کے دوسرے معنی جب سچائی یا جواز کا تعلق طاقت سے ہو تو اس طاقت کو طاقت کیتے ہیں دوسرے لفظوں میں جائز طاقت کو طاقت کیتے ہیں طاقت باشعور اور فار جائز طاقت کو طاقت کیتے ہیں مطلب وہ لیگل ہو صحیح طور پر ہو جیسے مثال کے طور پر اگر وہ استاد ہے تو وہ بچوں کے اوپر اپنی طاقت کیسے دکھائے گا بتائے گا انہیں سمجھائے گا کوئی بچہ پریشان کرتا اسے سمجھا گیا ڈاٹ کے جیسے بھی اسے کنٹرول میں کرے گا تو یہ جائز طاقت ہے ایک اسی طرح ایک لیڈر ہے اگر اس کے پاس کوئی عوضہ ہے تو اس کا استعمال صحیح استعمال کرے گا تو وہ جائز طاقت ہے اگلا سوال ہے آزادی کیا ہے بہت سے لوگ آزادی کا غلط مطلب لے لیتے ہیں لیکن یہاں پہ بہت آسان اور صاف لفظوں میں آزادی کا مطلب بیان کیا گیا ہے آزادی کی تعریف آزادی ایک ایسا نظام ہے جو کسی فرد یا معاشرے پر جو پابندیوں سے پاک ہو ایک ایسا معاشرہ ایک ایسا نظام ایک ایسے لوگ جو اس معاشرے پر پابندیوں سے پاک ہو مطلب اس پر کوئی پابندی نہ ہو لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام پابندیاں غیر معقول نہیں لیکن اس میں ایک چیز کا لہان نہ کی ہے تمام پابندیاں جو ہوتی ہیں وہ غیر معقول نہیں خراب نہیں ہوتی کچھ صحیح بھی ہوتی فرد اور معاشرے کی ترقی سماجی نظم سماجی تحفظ کی بحالی اور ریاست کے امن کے لئے بہت سی پابندیاں لگائی جائیں اگر ہم بالکل آزاد آنا طور پر کرتیں گے تو سب لڑائی جھگڑ ہو جائے مثال کے طور پر ہم نے کہا بھئے آزاد ہیں سب پابندیاں ختم تو کیا ہوگا اب سب ریل لائٹ توڑیں گے ایکسیڈنٹ ہوں گے آزار ہو کوئی کسی کی دکان لوٹے گا کوئی کسی کا گھر لوٹے گا کوئی کسی کو مارے گا کوئی کس سے لڑے گا کسی کا کنٹرول نہیں ہوگا لیکن اس کے ساتھ کچھ پابندیاں بنا دی آزاد بھی ہے اور پابندی ہے گاڑی چلانے کی آزادی ہے پابندی کیا ہے کہ ریل لائٹ آئے تو رکھنا ہے لیفٹ موڑنا ہے تو انڈیکیٹر دینا ہے رکھنا ہے تو کئی کوئی سامنے سارا ہے تو ہون پریس کرنا ہے تو یہ تھوڑی چھوٹی چھوٹی پابندی ہے اگر ان کے ساتھ ہم ان کو فالو کرتے ہیں تو ہم آزادی کا صحیح مطلب سمجھ سکتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ٹھیک ہے لیکن آپ اس مثال کے ساتھ لکھ سکتے ہیں اگلا سوال ہے سوال نمبر چار سیاسی آزادی سے کیا مراد ہے یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے کئی سارے سوال آتے ہیں لیکن یہاں پہ اس سیاسی آزادی سے کیا مراد ہے سیاسی آزادی کسی شخص کو اپنے نمائندے کو انتخاب کے لیے ووٹ دینے کا حق یہ سیاسی آزادی مثال کے دور پہ آپ چاہتے ہیں کہ بھئی میں اس پارٹی کو جتا ہوں تو آپ اس پارٹی کو اپنی پسند سے ووٹ دیں آپ کو لگتا ہے کہ اس پارٹی کے لیڈران کام کرتے ہیں تو آپ کو سیاسی آزادی ہے کہ آپ جب الیکشن کا ٹائم آئے تو اسے ووٹ دیں کسی بھی جماعت یا جماعت کو بنانے یا اس میں شامل ہونے کا کسی بھی پارٹی کو بنا سکتے ہیں اور اس کو بنانے کے بعد اس میں شامل بھی ہو سکتے ہیں کسی اور پارٹی میں بھی مقننہ میں منتخب ہونے کا اور آپ کو جو ہے حق ہے کہ آپ اس کے ممبر منتخب یہ سب سیاسی آزادی کہلاتے ہیں ٹھیک ہے امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوا ہے کیا بتا اگلا سوال ہے سوال نمبر پانچ کہ معاشی آزادی سے کیا مراد ہے مطلب معاشی آزادی کیا ہے بہت ہی اچھا سوال ہے وہ بہت آسان ہے معاشی آزادی بھوک اور غربت سے آزاد اور کسی بھی تجارت یا پیشے وغیرہ وہ منتخب کرنے کہ حق کو معاشی آزادی کیا گربت سے بھوک سے افلاس سے آزادی اور دیکھیں معاشی آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی سبھی کاروبار کر سکتے ہیں کوئی سبھی پیشہ اختیار کر سکتے ہیں کئی بھی بھورے بھارت بھی بزنس کر سکتے ہیں کیا کہ اور لیگل کوئی بھی جو ہے صحیح کام جو جائز کام آپ اختیار کر سکتے ہیں تجارت کر سکتے ہیں وہ معاشی آزادی ہے فطری آزادی کیا ہے فطری فطرت سے بنا یعنی قدرت کی طرف سے جو آزادی چلی پڑھ لیں فطری آزادی کے معنی فطری آزادی سے اس کا مطلب ہے کہ ریاست کی ابتداء سے پہلے جس میں انسان کو قدرت کے ذریعے مکمل آزادی ہے یعنی جب ریاست بنی نہیں تھی اس کے ابتداء سے پہلے جو آزادی تھی وہ مکمل آزادی گرہ روسو کے مطابق انسان آزاد پیدا ہوا لیکن ہر جگہ غلامی میں جھکڑا ہوا بلکل صحیح بات ہے انسان جو پیدا ہوتا ہے تو آزاد ہوتا ہے لیکن وہ کئی نہ کئی جھکڑا ہوتا ہے اپنے کام میں اپنے دوستوں میں اپنے گھر والوں میں اپنے ملک میں اسے لگتا ہے وہ غلامی میں جھکڑا ہوا اس کا الگ مطلب ہے آپ کو کبھی میں تفصیل سے سمجھاؤں گا اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آرہا تو آپ کمنٹ کر دی گا اس کے اوپر ایک الگ سے کتری آزادی پر ویڈیو گرہ اگرہ سوال ہے سوال نمبر سوال آزادی کے منفی فیلو کی بزاہت ہے آزادی کے جو نیگیٹیو ایفیکٹ ہیں ان کو بتانا ہے جو اس کے منفی تصورات ہیں پہلا پہلا اس کا کہ منفی آزاد کا مطلب ہے کسی پابندی کے ادم موجود کسی پابندی کی ادم موجود مطلب وہ پابندی ادم موجودی کا مطلب ہے پابندی کی ادم موجود اس میں ریاست کا فرد بہت محدود کنٹرول ہے پابندی کے ادم موجودی یہی ہے کہ بھئی پابندی جو ہے اس پہ لگا دی پابندی دھوکتی اس کا مطلب وہ حکومت بہترین ہے جو کم سے کم حکومت ہے آزادی کے منفی تصور جو بتاوے قانون فرد پہ آزادی میں رکاورت دیکھیں اس میں آزادی کے منفی جو پہلو ہیں تصور وہ یہی ہیں کہ بھئی انسان آزاد تو جاتا ہے لیکن بہت سی اگر اس کے غلط استعمال بھی ہوتا ہے مثال کے جو پہلو سے آزادی ہے گاڑی چلانی انہیں ٹھوک دی گئی تو یہ منفی پہ انہیں لالبتی توڑ دی اور لالبتی توڑی تو پھر کچھ اور ہوا پھر انہیں جو ہے الگ الگ چیزیں ہیں تو اس کی جو ہے منفی پہلو ہے اگلا سوال ہے سوال نمبر آٹ کہ انصاف کی تعریف کر دیکھیں انصاف جو ہوتا ہے یعنی جسٹس یعنی نیائے انصاف کا تعلق معاشرے میں ہماری زندگی اور عوامی زندگی کو منظم کرنا ہے اصول اور طریقوں سے یعنی ہماری زندگی اچھی ہو جائے بہتر ہو جائے وہ انصاف کے ذریعے جن کے ذریعے معاشرے کے مختلف افراد میں سماجی فوائد اور سماجی فرائض کی تقسیم ہوگی دیکھیں انصاف جب بھی قائم ہو سکتا ہے جب آپ کے کچھ فرائض بھی ہو اور آپ کے کچھ فوائد بھی ہو آپ کی کچھ ڈیوٹیز بھی ہو آپ کے کچھ رائٹس بھی ہو اگر ایسا ہوگا تو وہ سماجی انصاف ہوگا انصاف جو ہے بہت بڑی چیزیں انصاف پر مجھے یاد آگئی جیسے کسی جو ہے دو ملکوں میں کبھی کہانی ہے کہ اس میں جنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے پوچھا جو ہار رہے تھے کہنے لگے کہ بھئی ہماری عدالتوں میں دیکھ کیا انصاف ہو رہا یا نہیں ہو رہا تو انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے جی ہاں انصاف ہو رہا کہ تو پھر جیت ہماری تو انصاف کی آپ تعریف میں یہ بات بھی لکھ سکتے ہیں کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہمارے ملک میں ہماری دنیا میں انصاف ہوتا ہے تو ہماری جیت ہوتی ہے اور ہمارا ملک امن و امان اور منظم سوال نمبر اس کے بعد نو ہے سماجی انصاف کیا سماجی انصاف کوئی بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس سے لوگ اس کو نہیں سمجھتے کہتے ہیں سماجی انصاف کو نہیں سمجھ پا آج میں آپ کو یہ سماجی انصاف سمجھا ہوں بڑا ہے لیکن پھر بھی آپ کو سمجھا سماجی انصاف سماجی انصاف کا مطلب ہے کہ معاشرے میں انسان اور انسان کے درمیان کوئی تفریق نہ ہو یہ سماجی کوئی چھوٹا بڑا کالا پیلا نیلا اور کسی جہاں پا یہ سب ختم ہو جائے یہ سماجی قانون سب کے لئے برابر ہو اور قانون کے سامنے سب برابر ہو قانون سب کے لئے برابر ہو قانون کے سامنے سب برابر ہو یہ پچر کدھر یہ دکھا رہا ہوں اس سے آپ سمجھ سا مطلب قانون جو ہے سب کے لئے ایک جیسہ ہو وہ امیر کے لئے لگ قریب کے لئے لگ ایسا نہ وہ قانون کی نظر میں بھی سب در تاکہ سماجی انصاف سماجی انصاف کا مطلب ہے معاشرے میں پیدا ہونے والے سامان اور خدمات جیسے ترقی کے تمام مواقع منصفیانہ طریقے منصفیانہ تقسیم جو بھی آپ کے ترقی ہو رہی سب کو برابر مواقع اقتصادی انصاف اقتصادی انصاف بی سی کے اندر آتا ہے سماجی اقتصادی انصاف کا مطلب ہے کہ ملک کے مسائد ملک کے مسائد کو مناسب تقسیم اور عوام کے فائدے کے لئے اس کے معامل معاشرے انصاف کا تصور تب ہی عملی ایک شکل اختیار کرے گا جب کسی کو معاشرے آزادی حاصل وہ اپنی طرف کے آزاد آنا توڑا ممکن ایسا نہ ہو کہ جو بڑے معاشرے نظام ہیں بڑے معاشرے کے کاروبار ہیں وہ چھوٹے نظام کو آگے بنا بڑھ جاتے چھوٹے کاروباریوں کو اوپر نہ چمدے جائیں انہیں روکے ہیں انہیں جھگڑا کریں ایسا نہیں ہونا چاہیے جب بھی معاشی انصاف موکن ایسی ترقی کے لئے فنڈز حاصل کرنے اور اس کا صحیح استعمال کرنے کے مواسی مواقع ملنے چاہیے معاشرے کے وہ لوگ جو معاشی طور پر بس مانتا ہیں انہیں اپنی ترقی کے لئے مالی مدد ملنے چاہیے امید ہے کہ سماجی انصاف آپ کے سمجھ مہ آگیا ہوگا اگلا سوال ہے آزادی کی مختلف شکلیں بیان کریں آزادی کی کتنی آزادی کی دس مختلف شکلیں قدرتی آزادی انفرادی آزادی شہری آزادی سیاسی آزادی اقتصادی آزادی قومی آزاد امیدہ والا سوال سمجھ مہ آگیا اب سوال۔ نمبر گیارہ سوالнее انصاف کے مختلف تعلقی وضاعت انصاف کے مختلفönے میرے قدرتی انصاف اوپر والا ہی درہ حساب کرے اقلاقی انصاف، قانونی انصاف، سماجی انصاف، سیاسی انصاف، اقتصادی انصاف یہ سب انصاف کے رسم ہیں اگلا سوال ہے مساوات کے معنی بیان کریں مساوات کا مفہوم وہ تناظر جس میں ہم مساوات پر غور کرتے ہیں اس تناظر میں اس طرح برقاؤ کریں سماجی انصاف اور سماجی انصاف مساوات کا معنی ہے برابری جمہوریت میں قانون کے اچھوک مرانی کے لیے مساوات ضروری ورنہ جمہوریت کی قیامت نہیں سب کی ترقی کے لیے برابری ضروری برابر کے مواقع دینا ضروری جب ہمارا دیش اور ہمارا ملک ہمارا علاقہ اور ہم ترقی کریں گے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت کیاری سی اچھی سی سمجھ میں آ رہی ہوگی ہر ویڈیو پسند آئیے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور آپ کے لیے جو قوشن پیپر بھی جلدی دستیاب ہیں تو پلیز آپ ہم سے جڑے رہیے شکریہ